سانحہ ساہی وال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے دائر تمام درخواستیں خارج کر دی ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے درخواستوں پر فیسٹہ سنا دیا عدالت نے جوڈیشل انکواری کرانے کی استعداد منظور کر لی پلین اینڈ گرین مہم کے بینرز اتارنے کا پھڑا زل انتظامیہ اور پی ایچ اے میں سرد جنگ پی ایچ اے نے آگاہی بینرز اتار دیے کلین اینڈ ڈرین مہم متاثر ہو رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر سالس حید کا ڈی جی پی ایچ اے کو شکوے سے بھرا خط ڈی جی پی ایچ اے فیصل ظہور نے الزامات کی تردید کر دی کوئی بینر یا سٹیمر نہیں اتارا تمام بینرز سڑکوں پر موجود ہیں ڈی جی پی ایچ اے کا جوابی مراسلہ زخیران دوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا انتیاز کریک ڈاؤن کا حکم وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی صبائی وزراء سے طبیل ملاقات عوام کو ریلیف دینے اور بہتر طرز حکمرانی پر مشاورت مسٹوئی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کا روائی کا فیصلہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحقام کے لیے میاں سلام اقبال کو ذمہ داری تفریز وزیرالہ کا کہنا ہے کہ عوام کو مسٹوئی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تنقید کی کوئی پرواہ نہیں عوامی خدمت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے نواز شریف کی طبیت خراب کل بھی کسی سے ملاقات نہیں کریں گے ہمیں اور پوری قوم کو نواز شریف کی ضرورت ہے دعا ہے کہ وہ جلد روبا صحت ہوں اور اللہ ان کی لمبی عمر کرے تمام لوگوں کی دعاوں اور محبت کا شکریہ ادا کرتی ہوں مریم نواز کا ٹوئیٹ پہلے مریم نواز بات میں شہباز گل ٹوئیٹر پر آمنے سامنے کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اب ملاقات کا دن آیا تو آپ خود لوگوں کو ملاقات سے روک رہی ہیں ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل کا جوابی ٹوئیٹ سابق وزیراعظم کو بہتری طبی سہولیات فرہم کر رہے ہیں ان کی سہتیابی کے لیے دعا گو ہیں شہباز گل پنجاب پندرہ سو عرب روپے کا مقروض ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو ٹیکس سے چلانا ہے یا قرض سے ٹیکس سب کو ادا کرنا ہوگا سابق حکومت کے قرضیں ادا کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے صبح وزیر تجارت میاں سلام اقبال کا تاجروں سے خطاب ٹریڈرز الائنز کے وفد کی بھی سبائی وزیر سے ملاقات ایف بی آر کے چھاپوں اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا پرفارم کرو ورنہ گھر جانے کی تیاری کرو وزیراعظم عمران خان کے حکامات پر عمل درامت پنجاب کے وزراء اور بیروکریسی کے لیے زیرو ٹولرنس پالیسی وزا ڈیلیور نہ کرنے والے افسران کا تبادلہ کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کی چھویس قائمہ کمیٹی انتحال اپنے سربراہان سے محروم پنجاب حکومت قائمہ کمیٹیوں کا مکمل انتخاب کرانے میں انتخاب ناکام چالیس میں سے صرف چودہ قائمہ کمیٹیوں کا انتخاب عمل میں لائے جا سکا پنجاب یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کی عدم فرہامی کے خلاف احتجاج کا معاملہ جمعیت کے کارکنان نے وائس چانسلر کے ایمہ پر تشدد کیا ڈاکٹر نیاز احمد کا جمعیت سے تعلق ہے ٹرانسپورٹ کے مسئلے پر احتجاج کرنے والے طلبہ کی پریس کانفرنس ٹرانسپورٹ فنڈز کی مد میں طلبہ سے پندرہ کروڑ لیے جاتے ہیں مگر سہولی آتنا ہونے کے برابر ہیں طلبہ کا الزام تشدد کرنے والے طلبہ کے خلاف کرروائی کا مطالبہ ایم ڈی سوئی ناردن گیس کمپنی آمیر تفیل تبدیل سینئر جنرل مینجر محمود زیا ایم ڈی سوئی ناردن گیس کمپنی تانا دو سینئر افسران کی گریڈ بائس میں ترقی دینے کی منظوری ایڈیشنل چیف سیکیرٹری سردار اجاز جعفر کی گریڈ بائس میں ترقی چینمن پی این ڈی حبیب الرحمان گیلانی کی بھی گریڈ بائس میں ترقی کی منظوری اور کلین اینڈ گرین مہم جاری سبائی وزیر سہت یاسمین گاشت نے گورمنٹ میامیر ہاسپٹل میں پودا لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا ڈیپٹی کمیشنر سالے سہید نے لیبرٹی میں پودا لگایا دیواروں پر پینٹنگ بھی کی